روزہ کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس پر کفارہ بھی ہے قضاء بھی ہے روزہ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے یا ساٹھ محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے اَنَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ از جاءه رجل فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هلکت قال ما لک قال وقعت المرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل تجد رقبت تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تسوم شہرین متتابعین قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسکین قال لا قال اجلس فمکث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینا نحن على ذلك اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيها تمر والعرق المکتل الدخم قال این السائل فقال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على افقر منی يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما بين لابتیها یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی فدحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ ثم قال اتعمہ اہلک متفقن علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے اس نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو اس نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے عرض کیا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور کا ایک عرق لائے گیا عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے اس نے ارز کیا میں حاضر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو اس نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں واللہ مدینہ کی ساری عبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیئے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانے نظر آنے لگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی رعایت اب اس میں آپ دیکھئے کہ جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کمزوری انسانی بھول چک کی وجہ سے اگر انسان سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے اور کفارے میں کیا ہے غلام آزاد اگر غلام نہیں تو پھر اس کے بعد دو ماہ کے روزے اور اس میں انسان یہ نہیں کہ مستی سے صرف کہنے مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صحت اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہے اگر کوئی ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ دو بھی رکھ سکتا ہے تو یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے اور اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اگر کوئی غریب ہے اور وہ نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو کچھ دیا جائے گا کہ وہ آگے کسی کو کھلا سکے اب آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر جاؤ تم کچھ بھی نہ کرو کہا بیٹھ جاؤ اور بٹھایا کس لیے کہ کوئی اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے کیونکہ روزے کی عبادت اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ نہیں کہ ایسے ہی انسان جان بوجھ کے توڑ دے اس کو مزاق میں توڑ دے یا کسی وجہ سے یا مستی میں اور پھر اس کے بعد کہ نہیں نہیں وہ تو فلان صاحبی نے ایسا کیا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو میں بھی کچھ نہیں کرتا نہیں اس سب کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ انتہائی فقیر شخص تھا لہٰذا غلام کہاں سے آزاد کرتا کھانے کو نہیں ملتا تھا لیکن پھر ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے کہ دوسرے اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے اور پھر جب کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دیا گیا کجوریں دی گئیں اور اسے کہا گیا کہ اب اس کو غریبوں پر یا فقیروں پر تقسیم کرو تو اتفاق یہ تھا کہ سب سے زیادہ فقیر بھی وہ خود ہی تھا اس کے گھر والے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کے لیے ہی وہ کجوریں یعنی کفارت اس مرد کو خود دینا تھا فقیر بچے تھے یا گھر والے تھے تو اس لیے اسی کے گھر والوں کو وہ کفارے کا مال دلوا دیا گیا پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے انسعید ابن المسیبی رحمہ اللہ کیونکہ یہ تابع ہیں قال جاء رجلن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی افترت یوما من رمضان فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق مستغفر اللہ وصم یوما مکانہ رواہ ابن ابی شیبت فی المسنف حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضاء ادا کر اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا کتاب کا نام مصنف آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دو چار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے یعنی پھر جو میں یسر ہو یعنی اگر کسی بس کچھ بھی مان نہیں اور ساٹھ مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا تو جتنا بھی ہے جو بھی ہے وہ صدقہ کرے اور استغفار کرے اور روزے کی قضاء رکھے لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا